ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی عام رہن کی ادائیگی پانچ سالوں میں تیس فیصد زیادہ ہو سکتی ہے بینک آف کنیڈا نے خبردار کر دیا کہاں دو ہزار بیس اور اکیس میں ہوم لون لینے والے تشتیت کے وقت زیادہ شرحوں کے لیے تیار رہیں گریٹر ٹورنٹو ایریا اور زیادہ تر جنوبی اونٹیریو میں گیس کی عوصد قیمت میں ہفتے کے آخر میں ایک نئے ریکارڈ تک پہنچنے والی ہے کنیڈینز فور افورڈیبل انرجی کے صدر نے پیش کوئی کر دی کہاں موسم گرمہ میں کسی وقت پمپو پر قیمتیں دو سو پچیس سینٹ فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہیں ٹورنٹو کے علاقے گولف کورٹ سے لاش پرامت لاش کی شناخ نہ ہو سکی پولیس نے دہکیقات شروع کر دی برطانیہ میں پیٹرول کی قیمت سترہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی برطانیہ کے مختلف علاقوں میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت پانس سو چھ روپے سے بھی زیادہ بڑھا دی گئی امریکی پارلیمنٹ پر چڑھائی کا معاملہ ٹرم کے حامیوں کے خلاف سمات شروع کر دی گئی سابق صدر کے حامیوں نے چھ جنوری دو ہزار بیس میں امریکی پارلیمنٹ پر چڑھائی کی تھی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ سابق صدر کے ساتھ کنیڈا میں اپنی نیتورت بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریالستیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکجز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے اپنے مالیاتی نظام کے جائزے میں مرکزی بینک نے کہا ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی مہنگی ہاؤسنگ مارکٹ سے ملسل ایک قرضوں کی بلند صدا کی وجہ سے میشت کمزور ہے مزید چامتے ہیں اس ریپورٹ میں بینک آف کینیڈا نے خبردار کیا ہے کہ عام رہن کی آدائیگی پانچ سالوں میں تیس فیصد زیادہ ہو سکتی ہے مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ جنہوں نے دوہزار بیس یا دوہزار اکیس میں ہوم لون دیا تھا انہیں تجدید کے وقت زیادہ شرحوں کے لیے تیار رہنا چاہیے مکان کی زائد قیمتیں اور ان سے وابستہ قرضوں کا بوجھ کینیڈا کی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے بینک آف کینیڈا نے وبائی امراض کے دوران خریداری کرنے والے خریداروں کو متنبع کیا کہ رہن کی قیمتوں میں قدر زیادہ ہونے کا اثر عارضی ہو سکتا ہے اپنے مالیاتی نظام کے جائزے میں مرکزی بینک نے یہ بھی کہا کہ جبکہ ملک کا مالیاتی نظام مضبوط ہے اور وبائی امراض کا اچھی طرح سے سامنا کر رہا ہے ملک کی بڑھتی ہوئی مہنگی ہاؤسنگ مارکٹ سے منسلک قرضوں کی بلند سطح کی وجہ سے معیشت کمزور ہے بینک آف کینیڈا کے گورنر ٹیف میکلم نے کہا کہ یہاں تک کے عوصد گھرانہ بہتر مالی حالت میں ہیں زیادہ سے زیادہ کینیڈین وبائی امراض کے دوران گھر خریدنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور یہ گھرانے زیادہ سود کی شرح اور مکانات کی قیمتوں میں کمی کے امکانات سے بے خبر ہیں بینک نے کہا کہ گھرے لیو قرضوں کی بلند سطح سے متعلق خطرات کا اندازہ لگانا زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے لیکن مجموعی طور پر خطرے میں اضافہ ہوا ہے کنیڈینز فور ایفورڈیبل انرجی کے صدر نے کہا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں دو فیصد اضافہ متوقع ہے جس سے یہ دو سو بارہ اشاریہ نو سینٹ فی لیٹر ہو جائے گی اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں آنٹیریو میں گیس کی قیمتیں روہ ہفتے کے آخر میں ایک اور ریکارڈ بلندی تک پہنچ سکتی ہیں گریٹر ٹرانٹو ایریا اور زیادہ تر جنوبی آنٹیریو میں گیس کی اوسط قیمت اس حفتے کے آخر میں ایک نئے ریکارڈ تک پہنچنے والی ہے کنیڈینز فور ایفورڈیبل انرجی کے صدر دین میک ٹیک کے مطابق جمعہ کو گیس کے قیمتوں میں دو فیصد اضافہ متوقع ہے جس سے یہ دو سو بارہ اشاریہ نو سینٹ فی لیٹر ہو جائے گی ہفتے کو ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت میں مزید تین سینٹ کا اضافہ کیا جائے گا جس سے یہ دو سو پندرہ اشاریہ نو سینٹ ہو جائے گی یہ دو سو چودہ اشاریہ نو سینٹ فی لیٹر کا موجودہ ریکارڈ توڑ دے گا جو ابھی پچھلے ہفتے کے آخر تک پہنچا تھا انہوں نے بتایا کہ اس موسم گرمہ میں کسی وقت پمپوں پر قیمتیں دو سو پچیس سینٹ فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہیں جیسے جیسے سفر کا موسم آتا ہے بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ اس موسم گرمہ میں طلب پہلے سے ہی سکت عالمی رسط پر مزید رکاوٹیں ڈالے گی جو یوکرین پر روسی حملے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے ٹرانٹو کے مغرب میں ایک گولف کورس سے ایک شخص کی لاش ملنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ٹرانٹو کے مغرب میں ایک گولف کورس سے ایک لاش ملنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ہالٹن ریجنل پولیس نے بتایا کہ ایک گولفر نے تقریباً ایک بجے دوپہر ملٹن کے شریفلگر روڈ پر واقعہ رائل آنٹیریو گولف کلکورس سے گزرنے والے دریاں میں تیرتی ہوئی لاش کو دیکھا جب افسران گولف کورس پر پہنچے تو پولیس نے کہا کہ انہوں نے سولہ میل میڈل کریک کے اندر ایک لاش کی موجودگی کی تصدیق کی جو ملٹن سے لیک آنٹاریو کی طرف تیر رہی تھی پولیس نے بتایا کہ یہ بلکل واضح نہیں ہے کہ لاش کہاں سے آئی ہے لاش مرد کی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور تفتیشکار اس کی شنافت کے لیے کام کر رہے ہیں گولف کورس اب بھی کھلا ہے لیکن جہاں سے لاش مری تھی وہ سوراخ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ تفتیش جاری ہے رائل آنٹیریو گولف کلپ کے ترجمان میڈیا پر بیان دینے سے گریزہ ہے برطانیہ کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا برطانوی شہریوں کا موجودہ صورتحال میں گاڑی سڑکوں پر لانا ناممکن ہو گیا ہے اس حوالے سے مصید چاندتے ہیں برطانیہ کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق برطانیہ کے مختلف علاقوں میں پی لیٹر پیٹرول کی قیمت پانسو چھ روپے سے بھی زیادہ بڑھا دی گئی ہے جبکہ ڈیزل کی پی لیٹر قیمت پانسو پندہ روپے سے بھی زائد ہو گئی ہے پیٹرولیں مصنوع کی قیمتیں بڑھنے پر برطانوی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں گاڑی سڑکوں پر لانا ناممکن ہو گیا میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں اس وقت پیٹرول کی قیمتیں سترہ سال کی بلند ترین سطح پر ہیں جس کے باعث فیملی کار میں پیٹرول فل کرانے کی قیمت پہلی بار سو پاؤنڈ سے تجاوز کر گئی ہے امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں کیپیٹل ہل پر ہونے والے حملے کی ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں ریپبلیکن کے ہزاروں حامیوں کو پارلیمنٹ پر چڑھائی کرتے دکھایا گیا اس حوالے سے مسیح چونتے ہیں امریکی ایوان نمائندگان کی خصوصی کمیٹی نے ٹرمپ کے حامیوں کے خلاف سامات شروع کر دی سابق صدر کے حامیوں نے چھ جنوری دوہزار بیس میں امریکی پارلیمنٹ پر چڑھائی کی تھی امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں کیپیٹل ہل پر ہونے والے حملے کی ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں ریپبلیکن کے ہزاروں حامیوں کو پارلیمنٹ پر چڑھائی کرتے دکھایا گیا کانگریس کمیٹی نے اپنے تجزیہ میں کہا کہ ٹرمپ نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے حامیوں کو اکھٹا کیا اور چڑھائی پر اکسایا کانگریس کمیٹی میں معاملے کی مزید بحث چاری رہے گی امریکی پارلیمنٹ پر دھاوے کے دوران چھے اپرات مارے گئے تھے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فروقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی